موسیقی اسلام علیکم ویوبرز ویلکم بیک انسان آس کچن آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں بہت زبردست دو دیفرنٹ گلاس ڈیزرٹ ریسپیز ایک میرے پاس ہے براؤنی ٹرائفل اور دوسرا میرے پاس ہے اوریو موس کیک تو چکلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی فرسٹ ریسپی کو جس کے لئے میں نے بیکنگ مول کو تیار کر لیا ہے بیٹر پیپر اور بٹر کے ساتھ ایک بڑے باؤن میں میں لے رہی ہوں 75 گرام ڈاک چوکرٹ اور 37 میں جائے کا 75 گرام روم ٹیمیریچر پر بٹر ان دونوں چیزوں کو مائیکرو ویف میں 40 to 50 سیکنڈ کے لئے گرم کر لیں گے دونوں چیزیں نرم ہو جائیں اور مکف ہونے کے لئے تیار ہو جائیں میں یہاں پر ہینڈ بیٹر کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو الیکٹر بیٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں 37 میں ڈال رہی ہوں 20 گرام کوکو پاورڈر اگر آپ کے پاس کوکو پاورڈر دارک کوکو پاورڈر ہے تو آپ 10 گرام کا استعمال کریں گے میں پاس ریکلر کوکو پاورڈر ہے تو میں نے 20 گرام استعمال کی ہے ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں شگر 100 گرم یعنی half کپ کے قریب اس میں شگر دیای ہے شگر کو بھی اس میں مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد اس میں ڈال رہی ہوں دو درمیانے سائس کے انڈے یہ بھی ریپ رون ٹیپریچر پر ہے فریش کے لکھ لے ہوئے میں نے یہ نہیں یوز کی ہے ان تمام چیزوں کو اچھے سی مکس کر لیے سا تیس میں ڈال رہی ہوں ڈائی انگریئنس جس میں میرے پاس ہے میدہ پچاس گرام اور سا تیس میں چاہیے گا بیکنگ پولر ہاف ڈی سپون یعنی ایک گرام کے قریب اور انڈ میں ڈال رہی ہوں یعنی ایک جھٹکی کے برابر یہاں پر مکس کرنے کے لیے آپ نے سپیچولر یا کسی سپون کا استعمال کرنا ہے ہینڈ بیٹر یا الیکٹری بیٹر یوز نہیں کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سفول کر لیں اور مولڈ میں شفٹ کر دیں جو مولڈ ہم آلیڈی تیار کر کے رکھ چکے ہیں اور اسے میں وان سکسٹی فائف ٹکر پر ایٹین ٹو ٹونٹی منٹس کے لیے بیک کروں گی اوون میں نے آلیڈی گرم کر لیا تھا پری ہیٹیٹ تھا میرا اوون اور مجھے اس کو بیک کرنے میں ٹونٹی منٹس لگے ہیں بہت ہی زبردست براؤنی تیار ہو گئی ہے روم ٹیمٹریچر پر آنے کے بعد میں اس کے سلائس کٹ کر لوں گی اب دوسری طرف تیار کر لیتے ہیں کیریمال بٹر سکوچ جس کے لیے میں نے لیا ہے 3-4 کپ شگر لیے اور بلکل لو فلیم پر اسے کو کرنا سٹارٹ کر دی آپ نے اس میں پانی کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے میں نے اس کو شگر کو ہنانے کے لیے وڈن سپون کا استعمال کی ہے بہت ہی آہستہ اور سلولی شگر کرملائز ہو رہی ہے دیکھیں اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا آپ نے اس میں چمچ ریگولر لگاتے رہنا ہے جب شگر پوری طرح سے کرملائز ہو جائے اس میں میں ڈال رہی ہوں 1 پینچ بیکنگ سوڈا میٹھا سوڈا یا کھانے کا سوڈا جو بھی آپ اسے پروناؤنس کرتے ہیں میں اس میں وہ ڈال رہی ہوں بیکنگ سوڈا ڈالنے سے جو ہم نے کیرمل سوڈا سوڈا کیا ہے وہ بٹر سکوچ بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے بٹر سکوچ کے لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں 2 ڈیبل سپون انسالٹڈ بٹر اور ساتھی اس میں جائے گا 1 کپ کے قریب ریکولر کریم فریش کریم جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ ڈال کے ان دمام چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں یہ سارا کام لو فلم پرو کا فلم کو ہائے نہیں کرنا ہے بہت زمردست کیرمل بٹر سکوچ ریڈی ہے اب کریم چیز کی لیئر لگانے کے لیے میرے پاس ہے کریم چیز 200 گرام الیکٹرک میٹر سے میں اسے بیٹ کر لوں گی اتنا کہ کریم چیز سوفٹ ہو جائے اگر آپ کو اس میں چینی کم لگے تو آپ چینی کا استعمال یہاں پر کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس کریم بٹر سکوچ میں ایک اچھی شوگر ہے تو اس میں میں نہیں ڈالوں گی ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں ون کپ کے قریب بٹر سکوچ جو تیار کیا تھا اسے بھی اچھے سے بیٹ کر لوں گی اور ساتھ ہی میں جائے گا 2 کپ ویپ کریم 2 کپ میں نے ویپ کریم لے لی تھی جسے میں نے بیٹ کر لیے بیٹ کر کے اس کا سائز بھی زیادہ ہو گیا تو وہ میں اس میں ایڈ کر رہے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو سائٹ پیئر کر دیتے ہیں اور گلاس کی سیمبرنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں براؤنی براؤنی بروم ٹیمپریٹر پر آ چکی ہے ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں کیرمل بٹر سکوچ گلاس کے سائٹ پہ لگا رہی ہوں تاکہ تھوڑ سی ڈیکریریشن ہو سکی اس کی اور اس کے اوپر سے ڈال رہی ہوں کریم چیز کا سموتھ پیس جو ہم نے تریڈی کی ہے وہ واپس میں ریپیٹ کر رہی ہوں براؤنی دال رہی ہی کی ریمل ساوس ڈالوں گی اس کے بعد کریم چیز کا پیس ڈالوں کے اوپر سے اور کارنیشن کے لیے میں تھوڑی سی براؤنی اور ویپٹ کریم کا استعمال کروں گی اینڈ میں میں اس کے اوپر سے ڈال رہی ہوں ریمل ساوس بہت ہی زبردست ڈزرٹ تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈپیک دینا مت بولیے گا تیار کر لیتے اپنے سیکنڈ ریسیوی کو جس میں میرے پاس ہے اوریو موسکے اوریو موسکے میں نے بہت ہی سیمپل طریقے سے بنایا ہے اس میں میں نے صرف 3 انگریڈنٹس کا استعمال کی ہے سب سے پہلے میرے پاس ہے اوریو یہاں پر میں نے 10 اوریو لے لیا اور انہیں بریچ چاپ کر لیا اگر آپ چاہیں تو اسے پولیتھین بیک میں ڈال کے بھی چاپ کر سکتے ہیں میں نے اس میں چاپر کا یوز کی ہے اوریو کو نکال کے سائٹ پر رکھ لیتے ہیں دوسری طرف میں نے لیا ہے ہاف کپ ویپ کریں اسے میں میں ویپ کر لوں گی مجھے آلموسٹ 4-5 منٹس لگے ہیں اس کو ویپ کرنے کے لیے ویپ کر کے اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اس میں سے ہاف میں نکال کے رکھ لیوں بعد میں یوز کرنے کے لیے اور ہاف میں ابھی یوز کروں گی جس کے لیے میں لے دیوں ٹاک چوکلیٹ 1 فورت کپ اسے ڈبل بوائلر کے ساتھ میلٹ کر لوں گی یا اگر آپ چاہیں تو میکروکیٹ میں بھی 20-30 سیکنڈ کے لیے گرم پر سکتے ہیں بہت زیادہ ہم نے اسے میلٹ نہیں کرنا ہے بس اتنا کہ یہ اپنی فارم سے نرم ہوش ہے بس اتنا اس کو کرنا ہے اس کو میں ویپ کری میں ڈال دوں گی اور اسے گویٹ کر لوں گی واپس کہ یہ اچھے سے میکس اچھے اوور بیٹ آپ نے نہیں کرنا ہے اس میں زیادہ بابلز بن جائیں گے ویپ کریم اور چاکلیٹ موس جو ہم نے ریڈی کیا ہے اس کو میں پائپنگ بیک میں ڈال دوں گی اور گلاس میں سنبلنگ کر لیتے ہیں جس کے لئے سب سے پہلے میں لے اوریو موس کی لگا رہی ہوں سیکنڈ اس کے پر میں ڈالوں گی اوریو جو ہم نے چاک کر کے رکھا ہوا ہے دوبارہ سے اس کے پر موس کی لیئر لگائیں گے اور اس کو پسے ڈال دیوں چاپڈ اوریو کارنیشنگ کے لئے میں ویپ کرن جو پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی اس کا استعمال کروں گی ایک لئے روز کی لگا لیوں آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق اوچ بھی ڈرسنگ اس کی کر سکتے ہیں مجھے اس کی ڈرسنگ اس طرح سے اچھی لگنی تھی تو میں نے اس طرح کی ہے اوریو کے بسکر لگا کر میں اس کو سرف کروئی بہت ہی زبردست اوریو موس ریڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں آپ کو یہ دونوں ریسیپیز کیسی لگی ہیں اگر میری ریسیپیز اچھی لگی ہیں تو مجھے لائک اور شیئر کرنا مت بھی لے گا اور اگر میری چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب مائی چینل ملتے ہیں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ